سواگت ہے آپ کا سپورٹس کی اس خاص پیشکش میں آج بات کریں گے دھونی کی دعوت خاص کی ساتھی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے سہا کی چوٹ سے کارتک کی قسمت کھل گئے اور کارتک آج سال کا بنواہ سب ختم ہو چکا ہے اس کے علاوہ روحش شرما کے سپیشل مہم کی بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں دھونی کی دعوت خاص جو دھونی نے راچی میں اپنے ایک سپیشل میمان کیلئے رکھی تھی آپ بھی دیکھیں دھونی کے گھر آیا سپیشل گیسٹ دھونی نے کی اپنے سپیشل گیسٹ کی بہت خاص انداز میں مہمان نوازی سچین کے سب سے خاص بنے ماہی کے مہمان آئی پیل کمیشن کامیان بنانے کے بعد دھونی اب ریلاکس موڈ میں ہے چلنے کو تیسری بار آئی پیل چیمپنن بنانے کے بعد دھونی اپنے پریوار کے ساتھ راچی میں اپنے گھر پر چھٹی منا رہے ہیں دھونی آئی پیل کی تھکان مٹا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سدھیر نے سچین کو چھوڑ دیا ہے بلکہ سدھیر گوتم آج بھی سچین کے ہی فین ہے لیکن سچین کے ساتھ اب سدھیر دھونی کے بھی فین ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے دھونی سے ملنے کے لیے سدھیر پہنچ گئے دھونی کے گھر راچی بتایا جاتا ہے کہ خود دھونی نے ہی سچین کے اس فین کو اپنے گھر لنچ کے لیے انوائٹ کیا تھا جس کے بعد سدھیر نہ صرف دھونی کے گھر پہنچے بلکہ دھونی اور ان کے پریوار کے ساتھ سدھیر نے لنچ بھی کیا اور اس خاص پل کو کافی انجوائی کیا اور جیسے ہی دھونی کے ساتھ دھونی کے فین سدھیر گوتم کے لنچ کی تصویر سامنے آئی دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرل ہو گئی سدھیر نے دھونی کے ساتھ اپنی یہ پوٹو پوست کرتے ہوئے لکھا کیپٹن کول کے ساتھ سپیشل ڈی سپر لنچ بیت سپر فیملی ان پلوں کو شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ٹھینکیو ایم ایس دھونی اور ساکشری سدھیر گوتم بیہار کے مظفر پور زلے سے ہیں جہاں کی لیچی پوری دنیا میں مشہور ہے اور ایسے میں سدھیر جب دھونی سے ملنے پہنچے تو وہ دھونی کے لیے مظفر پور کی خاص لیچی لے کر آئے تھے اور سدھیر کا یہ سپیشل گیفت دھونی کو کافی پسند آیا آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ڈائننگ ٹیبل پر دھونی کے پیتا ان کے بغل میں خود دھونی اور پھر ان کی پتنی ساکشی اور آخر میں سدھیر گوتم بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں وہیں ایک فوٹو میں لنچ کرتے ہوئے ساکشی اور سدھیر وکشی کا سائن دکھا رہے ہیں تو ایک اور تصویر میں سدھیر دھونی اور ان کے پیتا کے بیچ میں بیٹھ کر وکشی کا سائن دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ سدھیر نے دھونی کے گھر کے باہر سے بھی سیلفی لی سدھیر کے لیے دھونی کی یہ پارٹی ہمیشہ کے لیے یادکار بن گئی ہے تو دھونی کے لیے سچین کے اس سب سے بڑے فین کے ساتھ وقت پتانا بہت خاص رہا واقعی خاص لمحہ دیکھنے کو ملا ہے اور اس پر چرچہ کے لیے ہمارے پاس موجود ہے پدمشری اور دگج کرکٹر کمنٹریٹر سوشیل دوشی جی دوشی جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور جس طریقے سے مہین درشنی دھونی کرکٹ کے میدان پر سچین کی طرح بنتے جا رہے ہیں اور ان کی فین فولوئنگ بھی اسی طریقے سے بڑھتی جا رہے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ سچین کا یہ جبرا فین اب میچ کے درمیان سچین کی جگہ دھونی دھونی کرتا نظر آنے لگے نہیں وہ ویسا نہیں کرے گا وہ سچین کا بہت بڑا فین ہے اور میں جانتا ہوں اس بات کو کہ وہ دھونی کا بھی اتنا ہی بڑا فین ہونے والا ہے لیکن کہتے نا آقا آپ جس طرح پہلا پیار نہیں بھولتے اسی طرح آپ اس ویکتی کو نہیں بھولتے جس کے لیے آپ پہلے فین بنے پہلے پرشن سک بنے آج سچین کے قارنی صدیر کی جو بھی مہتہ ہے جو بھی ان کو جانتے ہیں وہ سچین کے قارن جانتے ہیں اور اگر دھونی نے ان کو بھولایا ہے تو وہ اس قارن بھولایا ہے کیونکہ وہ سچین کے فین ہے اور دنیا اس بات کے لیے انہیں جانتی ہے تو یہ بھی مجھے اچھا لگا کہ پرشنسک اور بھگوان کے بیچ میں جو رشتہ ہونا چاہیے وہ آج قائم ہے اور آج سچین کے فین کو اگر دھونی نے بھولایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرکٹرز میں آپسی پرتی دونویتا کانٹریکش سے انوبندوں کے معاملے میں کچھ بھی ہو لیکن جہاں تک ایک دوسری کے پرتی سممان کی بات ہے وہ کبھی بھی اس میں ہچکتے نہیں ہیں کبھی بھی بیچے نہیں رہتے ہیں اور یہ ایک اچھی تصویر دیکھنے کو ملی ہے دوسری جی لیکن دھونی کتنے بڑے فین ہیں سچین کے یہ کل دیکھنے کو ملا ہے جب سودیر کے ساتھ وہ بیٹھے نظر آئے تھے ایسا لگ رہا تھا دو فین ایک ساتھ ہیں اور ایک ساتھ سچین کے تمام باتیں ہو رہی ہیں میں بالکل یہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فینس جو پرشنسکوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہم اپنے پردرشن کی بات کرتے ہیں ہم پرشنسکوں کی بات نہیں کریں گے کئی کھلاڑی یہ کہتے ہوئے بھی پائے جاتے ہیں لیکن یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ان پرشنسکوں کو کارن ہی آج بھگوان کا درزہ جو ان کھلاڑیوں کو ملا ہوا ہے ان پرشنسکوں کی دیوانی کے کارن ملا ہوا ہے اور اس دیوانگی کے کارن ہی آج ان کو پدھ حاصل ہے جو ہیرویزم جو ملا ہوا ہے اسی کارن ملا ہوا ہے